آپ کامتی ٹانگوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ کوٹ میں جائیں اور پھر سارا دن آپ کو وہاں پہ لگے اور پھر آپ واپس راب کو اٹک پہنچیں حالانکہ اٹک سے پنڈی جو ہے وہ سوہ ڈیٹھ گھنٹے کا ہے اور فیصلہ باد یہ جو مطالبہ ہے یہ بالکل جینمن اور ایک اکھی کی مطالبہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے کیونکہ میرے علم کے مطابق فیصلہ باد پاکستان کی غالباً تیسری بڑی بار ہے پنجاب کی دوسری بڑی اور پاکستان کی تیسری بڑی بار ہے اور آج تک یہاں پہ اگر ہائی کورٹ بینچ نہیں ہے تو یقیناً بہت بڑی زیادی ہے کیونکہ یہاں سے فیصلہ باد سے لاؤر جانا انتہائی مشکل عمل ہے شاید ہم اٹک سے تو صبح جا کے شام کو واپس آ جاتے تھے لیکن فیصلہ باد سے لاہور جانا اور واپس آنا ایک دن میں یقیناً مشکل عمل ہے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کیونکہ میں آپ میں سے ہوں ورکر کلاس میں سے ہوں اور آپ کی جدوجہد کا ساتھی ہوں اور آپ یقین کریں کہ مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے گو کہ وہ مشکل ٹائم تھا لیکن مجھے آج میں جب وہ یاد کرتا ہوں تو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس میں کہ وہ جب ایف آجارے ہوئی تھی اور میں اپنے تین سو چار سو ورکرز کو لے کر وہاں صبح صبح ہم نکلتے تھے اور جب تاریخ پہ جاتے تھے اور پورا وہ جو وہاں پہ اپنا کوٹ تھی وہ ساری بھری ہوئی ہوتی تھی پیپلز پارٹی کے ورکرز تھے اور تاریخ کے بعد پھر آپ کے پاس بکلا کے پاس ان بینچوں پر بیٹھتے تھے بینچ کم پڑ جاتے تھے پھر آپ سے ہی چائے پیتے تھے اور وہاں پہ زلے کے آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان سے ملتے تھے گپے لگاتے تھے تو آج جب وہ میں یاد کرتا ہوں تو میں سمجھ ہوں کہ وہ بڑا بہترین ٹائم تھا چاہے ایف آجارے تھی چاہے مشکلات تھی لیکن اس میں جو انٹریکشن جو گراس روٹ لیول تاک لوگوں کے مسائل اور جو غریب لوگوں سے ملاقاتیں اور ان کی دل کے باتیں سننے کو ملی میرا خیال ہے وہ میرے لیے پوری زندگی کا ایک سرمایہ ہے تو ان علاقات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری جتنی جانجرت ہے اور جتنی میرے میں طاقت ہے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا پوری حمد کے ساتھ کہ آپ کا یہ جو جنون مطالبہ ہے یہ اللہ کرم فرمائے اور یہ پورا ہو اور یہ میرے ہاتھوں سے پورا ہوں کیا بات کیونکہ یہ میں آپ کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں اور یہاں ڈھائی کروڑ عوام کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں ان غریبوں کے لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی جیب میں شاید میرا خیال ہے